آئیے ناظرین اور طلبہ اکرام صفحہ نمبر گیارہ دنیا کی کسی ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے زوالی فرق معلوم کرنے کا قائدہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر ہمیں دنیا میں کسی ایک مقام کا وقت زوال معلوم ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے دوسرے شہروں کا ہم سے فرق معلوم کر لیں یا دنیا کے کسی اور ملک کے کسی شہر کے لیے ہم فرق نکال لیں تو یہ نہایت آسان ہے جی ہاں اکثر جو عوام پوچھتی رہتی ہے وہ یہی باتیں پوچھتی ہیں ذرا بتائیے لاہور اور ملتان جو درمیان کتنا فرق ہے ذرا بتائیے کراچی اور لاہور میں کتنا فرق ہے لاہور اور پشاور میں کتنا فرق ہے بریلی شریف اور بمبی میں کتنا فرق ہے یا بریلی شریف اور بہلی میں کتنا فرق ہے اس طرح کے سوالات عوام عموماً کرتی رہتی ہے اب آپ سوچ رہوں گے یہ تو بہت مشکل ہوگا یہ بہت آسان ہے جیسے کل ہم نے عرض کی تھی کہ آپ چاہیں تو جو عوامی قائدہ وہ زبانی حل کر لیں اسی طریقے سے یہ جو زبانی فرق ہے یہ بھی آپ تھوڑی سے کوشش سے جو ہمارے قائدہ طلبہ ہیں وہ زبانی حل کر سکیں گے کس طرح آئیے دیکھتے ہیں میں زبانی ہی آپ کو مثال لیتا ہوں ٹھیک فرض کیجئے کہ ایک شہر ہے جس کا طولے بلد شرقی جو ہے وہ سرسٹ درجے ہیں اور ایک دوسرا شہر ہے جس کا طولے بلد شرقی جو ہے وہ چہتر درجے ہیں ایک کا سرسٹ درجے شرقی ہے اور دوسرے کا چہتر درجے شرقی ہے پہلے آپ ان دونوں شہروں کا فصلے طول نکالیے ہیں دونوں کے طولے بلد کے مابین جو فاصلہ ہے جو ڈسٹنس سے وہ نکالیے آپ نے چہتر میں سے سرسٹ سیونٹی فور مائنس سکسٹی سیون کیا تو آپ کو سات درجہ حاصل ہوا اور کل ہم یہ سیکھ چکے کہ سورج ایک گھنٹے میں پنرہ درجے اور ایک درجے کو چار منٹ میں تیہ کرتا ہے اور یہاں جو فاصلہ ہے وہ کتنا ہیں سات درجے کا لہٰذا سات ضربے چار اٹھائیس منٹ میں سورج یہ فاصلہ قیہ کرے گا لہٰذا ان دو شہروں کے مابین جو فرق ہوا وہ اٹھائیس منٹ ہوا اب کہاں پہلے ہوگا کہاں بعد میں تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں شہروں میں کون سا مشرق میں واقع ہے اور کون سا اس کے مغرب میں واقع ہے تو سرسٹ درجے شرقی جو ہے یہ مغرب کے جانب ہوگا بنسبت چہتر درجے شرقی کے کہ وہ جانبے مشرق ہوگا کیونکہ ہم گرین وچ برطانیہ سے تولے بلد کے درجات کو ناپتے میں آرہے ہیں تو دیکھیں یہ یہ صفر درجہ گرین وچ کا ہو گیا اس کے بعد دس درجے بیس درجے اسی طرح سات درجے سلسٹ درجے پھر اس کے بعد آئے گا چہتر درجے تو دیکھیں ہم مشرق کی جانب ہی بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اب چہتر درجہ جو ہے وہ سلسٹ درجے سے زائد ہے تو اگر شرقی درجات ہوں اور تو جس کا درجہ زیادہ ہوگا وہ جانبے مشرق ہوگا اور جس کا درجہ کم ہوگا وہ جانبے مغرب ہوگا اور اگر دونوں درجات غربیاں ہوں دونوں ہی ویسٹ تولے بلد ہوں تو پھر جس کا درجہ زیادہ ہوگا وہ جانبے مغرب ہوگا اور جس کا درجہ کم ہوگا وہ جانبے مشرق ہوگا اب آئیے اس کو ہم قائدے سے بھی سیکھتے ہیں بورٹ کی طرف توجہ فرمائیں ہم نے فرض کیا کہ اے وہ مقام ہے وہ مقام جس کا وقت زوال معلوم ہو اور بی وہ مقام جس کے لیے زوالی فرق مطلوب ہو ہم نے اے مقام اس کو قرار دیا کہ جس کا وقت زوال ہمیں معلوم ہے اور بی وہ مقام کہ جس کے لیے ہمیں زوالی فرق معلوم کرنا ہے ہم کراچی اور لاہور کی مثال ہم لیتے ہیں جس طرح کے کتاب میں بھی دیوی ہے تو دیکھئے ہم نے اے فرض کیا کہ یہ کراچی ہے اور اس کا طولے بلد ہم نے جدول کے آخر میں دیکھا تو کراچی فیضانی مدینہ کا جو طولے بلد ہے 67 درجے 4 دقیقے 67 ڈگری 4 منٹ ایسٹ پھر ہم نے دوسرا دیکھا کہ ہمیں لاہور کے لیے فرق نکالنا ہے تو لاہور کا طولے بلد جو ہے 74 ڈگری 19 منٹ ایسٹ یعنی 74 درجے اور 19 دقیقے شرقی اب ان دونوں کے درمیان زوالی فرق ہم ایسے معلوم کریں گے کراچی سے لاہور کا کیا فرق ہوگا تو بریکٹ اوپن طول اے جو کہ پلس مائنس کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے مائنس طول بی یہ بھی پلس مائنس کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے اور تقسیم اندرہ دیکھئے کراچی کا طول جو ہے وہ 67 ڈگری مائنس لیا کیونکہ یہ شرقی تھا اور شرقی کے لیے پلس جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور پلس لگنے کی حاجت نہیں ہوتی اسی طرح لاہور کا جو طولے بلد ہے چہتر اس سے پہلے بھی ہم نے علامت مائنس کی نہیں لی کیونکہ یہ بھی شرقی دنیا سے تعلق رکھتا ہے ہاں اگر غربی لانگیٹیوڈ ہوتا ویسٹ لانگیٹیوڈ ہوتا تو پھر ہم درجے سے پہلے مائنس کے علامت استعمال کرتے ناظرین توجہ دیجئے گا یہ جو مائنس ہے یہ فارمولے کا حصہ ہے یہ ہمیشہ آئے گا چاہے طولے بلد شرقی ہو یا غربی ہو یہ مائنس ہم ضرور لے کر آئیں گے اور تقسیم پندرہ تو دیکھیں کلکولیٹر میں جواب حاضر ہوگا مائنس 0 گھنٹہ 29 منٹ اور 0 سیکنڈ معلوم ہوا کہ کراچی سے لاہور کا جو زوالی فرق ہوگا وہ مائنس 39 منٹ ہوگا یعنی کراچی کے وقت زوال سے لاہور کا وقت زوال 29 منٹ قبل ہوگا اور لاہور سے کراچی کا 29 منٹ بعد ہوگا مثلا اگر کراچی میں وقت زوال ساڑھے بارہ بجے ہو تو لاہور میں وقت زوال بارہ بج کر ایک منٹ پر ہوگا اور اگر لاہور میں وقت زوال 11-50 ہو تو کراچی میں وقت زوال بارہ بج کر 19 منٹ پر ہوگا اس طرح آپ کسی بھی ملک کے دو شہروں کے درمیان آپ زوالی فرق بہ آسانی معلوم کرسکتے ہیں آپ کو طولے بلد معلوم ہو دونوں شہروں کے اور آپ بہ آسانی نکال سکتے ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم دو شہروں کے درمیان فرق نکالنا چاہتے ہیں لیکن وہ دونوں شہر ایک ہی ملک سے تعلق نہیں رکھتے اور ان کے میاری اوقات مختلف ہوتے ہیں تو اگر ایسی صورت آ جائے ناظرین اور طلبہ کرام کہ میاری اوقات سٹنڈر ٹائمز ہیں ان دونوں سٹیز کے ڈیفرنٹ ہوں تو پھر ہمیں اسی فارمولے میں تھوڑا سا ایک ٹکڑا اور حل کرنا پڑے گا آئی ہم اس کی طرف آتے ہیں اور ہم مثال ہم کریں گے کہ کراچی سے مدینہ شریف اللہ مجھے بھی دکھائے اور آپ کو بھی اس کے جلوے بار بار نصیب کرے حجب اللہ کی سعادتی ہم سب کو عطا فرمائے تو کراچی سے مدینہ شریف کا زوالی فرق جو ہے وہ کیا ہوگا اب جو مقام اے ہے وہ تو کراچی ہی رہا مقام بھی جو ہے وہ مدینہ شریف ہو گیا ٹھیک ہے تو کراچی کے تو وہی ہے سسٹی سیون ڈگری فور منٹ ایسٹ اور جو ٹائمز ہونے پاکستان کراچی یعنی پاکستان کا وہ پلس فائیف آور ہیں اب لیجئے دوسرا مقام جو ہے وہ مدینہ شریف ہم نے جدول میں جا کر دیکھا آخر میں ہماری کتاب کے آخر میں پوری جدول دیوئے برڈ گیزیٹر کے نام سے اس میں آپ سعودیہ عربیہ اور اس کے آگے آپ شہر دیکھ سکیں گے مکہ مدینہ دونوں ہی کے ارز بلد طولے بلد اور ٹائمزون دیئے گئے ہیں تو مدینہ شریف کا طولے بلد ہے ٹھارٹی نائن ڈگری ٹھارٹی سیون منٹ ایسٹ اور اس کا جو ٹائمزون ہے وہ پلس ٹھری آور ہے یعنی گرن ویس سے عرب شریف والوں نے تین ہنٹے اپنی گھڑیوں کو آگے بڑھایا ہے تو یہ حاصل ہونے کے بعد اب ہم اسی فارمولے کو دوبارہ حل کریں گے ٹھیک ہے یعنی بریکٹ اوپن طول اے مائنس طول بی تقسیم پندرہ لیکن آگے مزید اس میں گھٹائیں گے دونوں کے میاری اوقات یعنی میاری وقت اے مائنس میاری وقت بی ہم یہ بھی ساتھ میں کریں گے لہٰذا آپ نے اس کو پہلے کی طرح کیا کراچی کا طول بلد سلسل درجہ چار دقیقے میں سے مائنس کیا تھارٹی نائن ڈگری تھارٹی سیون منٹ اور آخر میں تقسیم پندرہ کے بعد ان دونوں کی میاری ہنٹوں کو بھی گھٹایا اے یعنی کراچی کراچی کا میاری وقت پانچ اور مدینہ شریف کا میاری وقت تین اس کو بھی آپ نے ساتھ میں استعمال کیا تو دیکھیں کیلکولیٹر میں آپ کا جواب ظاہر ہوگا کہ مائنس زیرو گھنٹہ اور دس منٹ اور بارہ سیکنڈ یعنی کراچی کے وقت زوال سے مدینہ شریف کیلئے جو وقت زوال ہوگا وہ دس منٹ بارہ سیکنڈ قبل ہوگا یہ قبل کا کیسے پتہ چلا علامت مائنس سے اگر یہ پلس ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا کہ بعد ہوگا بعض ناظرین اور طلبہ اکرام یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کراچی سے مدینہ شریف تو جانب مغرب ہے اب جانب مغرب تو وقت بعد میں ہونا چاہیے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ دس منٹ بارہ سیکنڈ لکھا ہے یہ وہاں کی میاری گھڑی کے مطابق لکھا ہے جب کوئی مکہ مدینہ شریف جائے گا تو وہ پاکستانی گھڑی یا ہندوستانی گھڑی بعمل نہیں کرے گا وہ وہاں کی میاری گھڑی بعمل کرے گا جو وہاں پر وقت رائج ہوگا اور وہ ہم سے دو ہنٹے کا فرق ہے لہذا وہیں کی گھڑی کے مطابق ہی فرق بیان کیا جائے گا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کراچی میں تو مدینہ شریف میں وقت زوال جو ہے وہاں کی میاری گھڑی کے مطابق دس منٹ بارہ سیکنڈ پہلے ہوگا یعنی بارہ بچ کر اور نو منٹ اور ارتالیس سیکنڈ ٹھیک ہے بارہ بچ کر نو منٹ اور ارتالیس سیکنڈ تو یوں ناظرین اکرام اور پیارے طلب اکرام آپ اس طرح جو ہے وہ زوالی فرق معلوم کر سکتے ہیں